اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہمارا ورڈ فریس سے متعلق تیسرا لکچر ہے جس میں ہم ورڈ فریس کو اپنے لوکل سرور پر انسٹال کریں گے پریویس ویڈیو میں ہم نے جسٹ ویم سرور کو ڈاؤنلوڈ آرس کے بعد اس کی جو کمپلیٹ انسٹالیشن تیو کی تھی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ورڈ فریس کو اپنے لوکل سرور پر انسٹال کریں گے تو سیدھا چلتے ہیں اپنی کروم براؤزر کی طرف جہاں سے ہم مزید پراسس کو جاری رکھ سکیں گے سب سے پہلے آپ اپنی کروم براؤزر کے سرج باکس میں ورڈ فریس او آر جی ڈاؤنلوڈ لکھیں کیونکہ ہم نے او آر جی کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ورڈ فریس کو نہیں ورڈ فریس او آر جی کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور ٹاپ والی ویب سائٹ کو آپ اوپن کریں نیچے جائیے آپ کو ڈاؤنلوڈ کا اپشن نظر آئے گا آپ جس ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں جس سے آپ کا ورڈ فریس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا چونکہ میں نے پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو میں سیدھا انسٹالیشن کی طرف جاؤں گا اب آپ اپنے ورڈ فریس کا جو پولڈر ہے جہاں پر ورڈ فریس ڈاؤنلوڈ ہوا ہے اسے وہاں سے کاپی کر کے آپ ٹریپل ڈاؤنلوڈ والے پولڈر میں پیسٹ کریں ٹریپل ڈاؤنلوڈ والے جو ڈاریکٹری ہے وہ آپ کے ویم سرور کے اندر ہوگی وہاں پر جا کر آپ اپنے ورڈ فریس کو پیسٹ کریں ورڈ فریس کا فائل پیسٹ کرنے کے بعد آپ سے پراجیکٹ کرنا چاہتے ہو تو ورڈ فریس کو رینیم کر کے آپ اس پراجیکٹ کا نام یہاں پر لکھیں تاکہ بعد میں آپ کو آسانی ہو تاکہ آپ اپنے پراجیکٹ کو آسانی کی ساتھ ڈونڈ سکے اگر سادہ الفاظ میں میں کہوں تو یہاں پر جیسے ہی آپ ورڈ فریس کو پیسٹ کرتے ہو اگر دوبارہ آپ دوسرا پراجیکٹ بنانا چاہتے ہو تو دوبارہ آپ کو ورڈ فریس یہاں پر پیسٹ کرنا ہوگا تو اس کا بھی آپ نے ایک اور نام دینا ہوگا لازمی طور پر تو اس سے آپ کو ڈیفرنٹ پراجیکٹ کے درمیان پرق بھی واضح ہو سکے گی ایسا نام دیں جس سے آپ اپنے پراجیکٹ کو آسانی کی ساتھ ڈونڈ سکتے ہو اس پائل میں تو میں ٹکنیکل ویو نام دوں گا تاکہ مجھے یاد رہ سکے اس کے بعد جو دوسرا کام ہے اس پراجیکٹ کو اوپن کرنا اس کو میں کیسے اوپن کروں گا تو وہی پورانا طریقہ کروم براؤزر میں جا کر لوکل ہوسٹ کے بعد سلیش کے بعد مجھے ٹکنیکل ویو لکھ دینا ہے جس سے ہم میرا وارڈ فیس کا جو انسٹالیشن ہے اور شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اپشن آ جائے گا جس میں آپ نے اپنے وارڈ فیس کے لئے ایک لینگویج کا سیلیکشن کرنا ہے تو بہتر ہوگا اگر آپ انگلیش یونائٹڈ سٹیٹ لگے یونائٹڈ سٹیٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ لیٹس گو پر کلک کریں اس کے بعد آپ نے پسٹ اپشن میں ڈیٹا بیس نیم دینا ہے یوزر نیم بائی ڈیفالٹ روٹ ہوتا ہے پاسورڈ ایمٹی ہوتا ہے اب آپ ڈیٹا بیس نیم کیسے دیں گے تو اس کے لئے آپ واپس اپنی سرور پر کلک کریں اور اس کے بعد پی ایچ پی مائی ایڈمین پر کلک کریں اور یوزر نیم روٹ پاسورڈ کچھ بھی نہیں اور گو پر کلک کریں جس سے آپ پی ایچ پی مائی ایڈمین کے اندر انٹر ہو جائیں گے انٹر ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے create a database آپ کو اوپر ڈیٹا بیس نظر آ رہا ہوگا اپنے ڈیٹا بیس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے create a ڈیٹا بیس پر کلک کرنا ہے جس کے بعد آپ کا ایک نیو ڈیٹا بیس کریئٹ ہو جائے گا آپ اپنے ڈیٹا بیس کو ایک خاص نام دے جس سے آپ اپنے ڈیٹا بیس کے جو پراجیکٹ ہے اس کو آپ ایزیلی پہچان سکیں تو میں tick view نام دیتا ہوں اس کے بعد اس نیم کو دوبارہ کروم براؤزر میں جا کر ڈیٹا بیس نیم کے جگہ پہ جو خانہ ہے اس میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں tick view ڈیٹا بیس نیم میں لکھوں گا username root password empty اور submit پہ کلک کروں گا اس کے بعد run the installation اس پہ کلک کروں گا اس کے بعد site title میں جو بھی آپ لکھ دینا چاہتے ہیں اس کو بعد میں آپ بھی change کر سکتے ہو username میں admin لکھوں گا ایک strong سا password دوں گا اس کے بعد نیچے email لکھ دوں گا اور ok پہ کلک کروں گا جسے میرا wordpress انسٹال ہو جائے گا جیسے ہی آپ انسٹال wordpress پہ کلک کرتے ہو تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ اپنا جو username ہے admin اور جو password دیا ہے آپ نے ایک بار لکھ دینا ہے اس کے بعد direct آپ اپنے wordpress کی dashboard میں enter ہو جائیں گے جس سے آپ کا جو wordpress کا website ہے وہ بن جائے گا اب مزید جو کام کرنا ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنا جو website ابھی تک بنا اس کا ایک لکھ دکھاتا ہو تو آپ کو سکرین پر simple website نظر آئے گا hello world اب آپ اس کے dashboard میں کیسے دوبارہ enter ہو جاتے ہو تو اس کا ایک simple طریقہ ہے آپ نے just local host اس کے بعد technical view جو میں نے دیا تھا آپ نے جو نام دیا تھا وہ لکھ دینا ہے جس سے آپ اپنی website میں enter ہو جائیں گے اپنے cPanel میں enter ہونا ہے تو WP admin لکھ دینا ہے last میں local host میں نے پھر slash technical view slash اس کے بعد WP admin میں جیسے ہی لکھوں گا تو میں اپنی website کی cPanel میں direct enter ہو جاؤں گا انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم اپنی website پر properly کام سٹارٹ کریں گے post create کریں گے اس کے علاوہ different category create کریں گے اس کے علاوہ pages بنائیں گے تو اس کے لئے آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم مزید بہتر سے بہتر ویڈیو آپ کے لئے لاسکے درست ہے